سانی کا ذائقہ ہم نے کری پتہ لیا اکثر ہم اپنے کھانے میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں یہ بہت ہی یوز فول ہوتے ہیں بہت ہی بینفٹس ہوتے ہیں بہت سارے وٹامنز منل سے بھرپور ہوتے ہیں تو ان پتہوں کو پہلے ہم نے توڑ دیا ہے پھر دھول لیا ہے پھر اس کو کپڑے پہ ڈال کے سکھا لیا تھا کہ اس کا پورا پانی ہے وہ سوک جائے یہ ہم نے ایک بول کری پتہ لیا ہے اب ایک پان میں ہم تھوڑا سا تیل لیں گے اور اسے میں وضوع دکیاب نے ادھا چمس، جیرہ اور اس کو اچھا سے ساٹے کرلیں گے اب اس میں ایک بڑا چمس ہم ڈالیں گے چنے کی دال اور ایک بڑا چمس امڈالنے سے ڈال دکیاب اب ان سب کو اچھے سے ہم سیک لیں گے جب تک اس کا کلورچینج نہ ہو guilt نہیں جائے لوフلیم میں اس کو اچھے سے ہم سیک لیں گے ساٹے کرلیں گے اب اس میں ایک بڑا چمس ہم ڈالے گے وائٹ تل جو کی کیلشم سے بھرپورہ بہت ہی ہیلدی ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اب ہم ڈالیں گے اس میں ادرک لسن اور مرچی آپ کو کم تکھا چاہیے تو کم ڈالیں دو ہم نے لال مرچی کے چھوٹے چھوٹے کر لیا ہے تھوڑی سی املی ہم نے ڈال دی ہے ان سب کو تین سے چار مرچ تک اچھا سی ہم اس کو ساٹے کر لیں گے سیک لیں گے لو فلم میں پھر ہم گیس بند کر دیں گے گیس بند کر دیں گے تین چار مرچ سیکنے کے بعد گیس بند کرنے کے بعد ہم نے ناریل کا برادہ لیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر کے ایک باؤل میں نکال دیں گے ہم تاکہ یہ جو ہمارا مسالہ جو سیکھا ہوا ہے وہ تھنڈا ہو جائے اب چلیے ہم آگے کا پروسس کرتے ہیں ایک پین میں ہم واپس تھوڑا سا تیل لیں گے اور جو کری پتہ ہے وہ ہم سب اس میں ڈال دیں گے لو فلیم میں اس کو ہم اچھے سے چلاتے رہیں گے اس کو ہمیں سیکھ لینا ہے تاکہ اس کا جو مویسٹر ہے جو پانی ہے وہ سوک جائے تو فرنز یہ جو کری پتہ ہے یہ بہت ہی یوسفول ہوتا ہے ڈائیبیٹس کنٹرول کرتا ہے ہمارے ڈائیجیشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے اب یہ جو مسالہ ہے اس میں جار میں ڈال دیا یہ پتے دیکھئے بہت دم کرسپی ہو گئے ہیں اس طرح سے ہمیں سیکھ لیا ہے اب اس کو بھی ہم ڈال دیں گے ڈال کے اب اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور کچھ ہمیں ڈالنا نہیں ہے پانی بھی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم اس کو ڈرائی چٹنی بنا رہے ہیں آپ کو گلی بنانی ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پس لیں اور یہ چٹنی جو اڈلی ڈوسا سامر بڑا کوئی بھی پکوڑوں کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور چاول کے ساتھ تو اور بھی ٹیسٹی لگتی ہے آپ اس کو ایٹائی ڈبے میں نکال کے رکھ سکتے ہیں کافی مہینوں تک یہ چلے گی جب آپ کو چاہے آپ گلی چٹنی بنا سکتے ہیں یا تو پھر آپ چٹنی میں تھوڑا سا گھی یا تیل ڈال کے بھی آپ ڈلی ڈوسا کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی ہیلدی ہے تو روزانہ ہمیں اس ٹیپ کی چٹنی جو ہیلدی ہوتی ہے ہمارے ڈائیٹ میں ہمیں جرور انکلوڈ کرنا چاہیے آپ اسے جرور ٹرائے کریں اور ہمیں بھی بتائیں آپ کو یہ کیسا لگا